ماشاءاللہ تین تین چار چار عدالتیں جو ہیں یہاں تشریف لے آئی ہیں میرے خیال میں اڈیالا جیل میں ہی عدالتوں کو منتقل کر دینا چاہیے اگر اس طرح سے آپ ججز یہاں آنا شروع کر دیں تو پھر انصاف کی تو تضحیق اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے اور ہمارے وقلا کے ساتھ بھی جو مشقت لی جا رہی ہے ہمیں ایک طرف ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ایک طرف ہم ہائی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں ایک طرف ہم جیل میں آگر پیش ہوتے ہیں مغرب تک جو ہے صبح سے لے کر مغرب تک ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ہمارے سے مشقت لیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہمیں بھی شاید اسی طرح صدا دی جا رہی ہے تو یہ بالکل میں نے عرض کیا جج صاحب آنکو کہ جی اس طرح کا ظلم نہ کریں آج تک ایسا نہیں ہوتا ہے پھر ہم نے الیکشنز میں بھی لڑنا ہے الیکشنز میں آیا چاہتے ہیں باہر کے کل الیکشنز سے اس پہ بھی چھوٹی نہ ملی پھر جنرل الیکشنز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہمیں تو یہ باہر کے اب آج جو تھے وہ جج صاحب ایک تو آئے جو عدت والی تھی اس میں آئے ایک سائفر والے اور ایک تیسرے جج صاحب جو ہے نیب کورٹ اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ والے محمد بشیر صاحب تھے ان کے توشہ خانہ کا کیس تھا اور وہ تین ساڑھے تین بجے شروعات ہوئی اور ابھی جا کے وہ جو ہے وہ رحیم اللہ خان جو ہے ایک جیپٹی کاؤنسل جنرل جو یو اے ای میں پاکستانی تھا وہ تشریف لائے تھے وہاں سے اور اس کا جذوی بیان ہوا ہے بکیہ کے لیے کل بارہ بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے دو اور گواہان آئے ہوئے ہیں اس پر آج سہر حاصل جرہ کی گئی ہے اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے تو صرف جو ہے تصدیق کی ہے ایک بیان الفی کی اور جو انہوں نے تخمینہ کروایا تھا ایک پرائیوٹ دکان سے جا کر فوٹو دکھا کر زیورات کا توشہ خانے کے تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے جہاں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اوریجنل جب تک زیور نہیں لائیں گے اس کا تخمینہ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک میاد مانگی تھی کہ اتنی سے میاد سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا امرجنسی ہے اور امرجنسی کی بنیاد پر یعنی وہ ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی اور اپنی من پسند ایک ایمبیسی کے بندے کو جو ترین صاحب کا رشتہ دار بھی تھا اس کو بھیج کر اور انہوں نے جو ہے تخمینہ لگوایا جو آسمانوں سے چھو رہا تھا تخمینہ وہ سب جیلی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی ملک اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ملک میں جا کر آپ دکانے پھٹتے رہے اور دکانوں سے آپ تخمینے لگواتے رہے میوچول ایسسٹنس کی جو بات ہوئی تھی کہ دو ملکوں کے درمیان ہو تو وہ میوچول ایسسٹنس بھی سرکاری سطحے پر ہوتا ہے وہ کسی ذاتی طور پر دکانوں میں جا کے چھان بین کر کے آپ اپنی من پسند دکان یا دکاندار سے آپ قیمت کے تخمینہ تصویریں دیکھ کر نہیں لگوا سکتے تو یہ اگر اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں گے یہ اس طرح کا توشہ خانہ کا مقدمہ ہے مجھے مماثلت ملی اس کی جب بے نظیر بھٹو کے ہم کیسز کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک ہار کی تصویر دکھائی گئی اور سویٹسر لینڈ کے ایک جو ہے اس وقت کے اکاؤنٹی بیلیٹی جج وہ مرہوم فوت ہو گئے ہائی کورٹ کے جج صاحب انہوں نے بھیجا تھا ایک کمیشن بنا کر اور اس کمیشن میں وہاں جا کر جو ہے اس تصویر دکھا کر اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری خرید کرتا ہے تو یہ اس طرح کے مزاق نیب جو ہے یہ کرتی رہتی ہے اور بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نیب کا ادارہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آج یہاں کی کاروائی ہے سپریم کورٹ کی کاروائی میں ہم نے بلکل واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے آپ کے حکم کی وجہ سے یہ ہمارے سے دو سو تیس ممبران جو مستورات ہیں خواتین اور جو اقلیتی ہیں دو سو تیس ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے اور پھر ہمارے ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا اور بلہ چھیننے کے ناتا سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے کسی کو وکٹے مل رہی ہے کسی کو جگ مل رہا ہے کسی کو پیالا مل رہا ہے کسی کو مول مل رہا ہے کسی کو بوتل مل رہی ہے تو یہ مذاق اڑایا گیا ہے یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنفیوزن میں کر دی گئی ہے اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے اور ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کیلئے لیول پلینگ فیلڈ لینے آپ نے فیلڈ ہی چین لی ہم سے فیلڈ کو ابھی آپ نے چین لیا تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف بیسر آئے گا سو ہم نے کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے آپ سے آدم اعتماد کا اظہار کرتے ہم نے وہ واپس لے لیا اب ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے اور ہمارے جو فیرست جائے گی فیرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی جس پر عمران خان کا مہر لگے گی وہی جیتے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دو تیہائی سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے ایمین ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں ان کی سازشیں دفن ہوں گی کیونکہ میں نے یہی ارز کیا کہ خدا رہا یہ فیصلہ بھی آپ کا یہ فیصلہ بھی اسی بدنما فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکیلہ ہے آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی سو اس لیے ہم نے ببانگ دہل سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو اپنی آپ کی نا نا یہ یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انتہائی بغض اور انا سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کو اوپر فرد جرم لگایا جیل میں کبھی سنایا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ جو یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا پھر آپ نے عمران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے نواز شریف کا وکیل رکھ کے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پیروی کر رہا ہے تو ایسے میں اور پھر ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا یہ دراصل نشان پی ٹی آئی کا نہیں چھینہ گیا ہے بلکہ یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو حق کے رائد ہی ہے اس کو چھینہ گیا ہے اس کو چھینہ گیا ہے اور یہ بار بار میں نے یہی ارض کیا ہے تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی عوام آٹھ فروری کو جس کو بھی خان حاصل رکھے گا جس کو بھی خان فیرس دے گا انشاءاللہ اسے کامیاب کرائیں گے اور پاکستان کو ہم عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے انشاءاللہ اور حقیقی آزادی دلائیں گے یہ کہ آپ کا پلان پی جو تھا وہ پوری طرح نقام ہو گیا تو آپ نے ایگریمنٹ سین کیا تھا اس ایگریمنٹ کے سین کپر اگر آپ کے سگنیٹل یہ بڑا اچھا سوال کیا یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی کئی سال ہا سال کئی سال ہا سال سے ہم ایک پولٹیکل ایک الیکٹوریل الائنس کر کے تین پیز چار پیز کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے ہم نے پانچ دن سے ایک ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی بقیدہ ان کو ساتھ سیٹیں دینا ہم نے کی اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ بھی کی پارلیمنٹی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابعے وہ کام کریں گے اور یہ جب وہ شیخ پورا میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے سارے سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور پھر کس ڈھٹھائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان توتے کی طرح رٹا ہوا پڑھ پڑھ کے اس کو سنایا گیا اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مضمت کروائی گئی تھی نو مائی کی اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر اور پھر جس طرح سے آئی پی پی بنائی گئی اور جس طرح سے وہ جو ہے خٹک صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی یہ ان وہی سکرپٹڈ سا جس طرح سے اسے اٹھا لیا گیا اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فورا ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں نے نظریاتی کا دیا تو انہوں نے کہا خوصہ صاحب یہ نوٹیفکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی بالا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا اور مجھے انہوں نے کہے کا سمبل پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا گیا کہ خوصہ صاحب خوصہ 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 بنتا ہے کہے فور کنگ بنتا ہے کہے فور کٹو بنتا ہے اور کیا ٹرائب بھی بنتا ہے اور بہرکہ میرا سمبل جو ہے وہ اینے وان ٹو ٹو سے جو دیفنس اور کینٹونمنٹ لگتا ہے ہے اس میں کے ہے اور میرا جو ہے یہ اور میں نے یہی بتایا کہ ہم تو ایک سیمبل لینے گئے تھے انہوں نے پوری جان جا میں دے دیا ہے کٹورا بھی دے دیا ہے انہوں نے بیٹ بھی دے دیا ہے انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے ایک ہی ایک ہی ایک ہی بتا دیا ہے میں لیکن پلان بی ہم تو میں یعنی پچیس کروڑ عوام کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ